اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ میرے سٹائل میں ایک لبابدار کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور انڈے کی ریسپی میں اس کا ٹیسٹ بلکل نیا لگی گا کیونکہ میں نے اسے کچھ ڈیپرنٹ طریقے سے بنایا ہے تو اس نئی ریسپی کو بنانے کے لیے جلدی سے انگریڈنس نوٹ کر لیجئے میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی گریوی ریڈی کریں گے تو پین میں تھری ڈیبل اسپون آئل گرم کریں گے اب تین میڈیم سائز کی پیاس کو رفلی کٹ کر کے ڈالیں گے گیس کی فلیم فاس رکھ کر پیاس کا کلر ہلکا سا چینج ہونے تک اسے بھونیں گے تو دیکھئے پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ساتھ سے آٹھ ہری مرچی ڈالیں گے چھے سے ساتھ کاجو ڈالیں گے میں نے دکڑا کاجو لیے ہیں چار بڑے ٹاماٹروں کو رفلی کٹ کر کے ڈالیں گے ہو سکے تو ٹاماٹروں کو اسی طرح لال کلر کے ڈالیں گے جس سے گریوی میں بہت اچھا کلر آتا ہے ایک منٹ تک ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ڈھککن ڈھککر ٹاماٹروں کو نرم ہونے تک پکنے دیں گے ہم نے اس میں ذرا بھی پانی نہیں ڈالا ہے اسی لیے اسے ذرا چیک کرتے رہیے گا تو دیکھئے ٹاماٹر بھی اچھی طرح سے نرم ہو چکے ہیں اب گیس کی فلیم برن کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تو مکسر گرائنڈر میں اسے بارک پیس لیں گے پیسنے کے بعد ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا اب ایک چوڑا پین لیں گے اس میں ون فورت کپ آئل کرم کریں گے اب ون ٹیبل اسپون ادھگ لسن کا پیس ڈال کریں ایک منٹ تک اسے اچھی طرح سے بھول لیں گے اب گیس کی فلیم سلو رکھ کر اس میں ون اینڈا ہاف ٹیسپون لال میچ پاوڈر دالیں گے ون ٹیسپون دھنیا پاوڈر ون ٹیسپون زیرا پاوڈر اور ون فورت ٹیسپون ہلدی پاوڈر دال کر اسے ایک منٹ تک بھولیں گے یاد رکھیں کہ مسالہ جلنا نہیں چاہیے ہو سکے تو گیس کی فلیم بند کر دیجئے کیونکہ اگر تھوڑی بھی فلیم فاسٹ رہے گی تو مسالہ جل جائے گا اب گیس کی فلیم آن کر لیں گے اور اس میں ہم نے جو مسالہ پیسا تھا یعنی ٹامٹر اور کاجو والا پیسٹ بنایا تھا اس میں دالیں گے گیس کی فلیم سلو رکھ کر ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اب تک اس میں نمک نہیں دالا ہے تو ون ٹیسپون نمک دالیں گے اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب گیس کی فلیم سلو کریں گے اور ڈھک کر اسے دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے تو دس منٹ ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں دیکھیں مسالوں میں سا آئل چھوٹ رہا ہے یعنی مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں ایک گلاس پانی دالیں گے یہاں میں نے گیس کی فلیم بند کر دی ہے کیونکہ اس کا مسالہ بہت باہر اڑتا ہے تو پہلے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب پھر سے گیس کی فلیم آن کریں گے اور سلو فلیم پر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاڑو دالیں گے اور ون ٹی سپون کسوری میتھی دالیں گے کسوری میتھی کو میں نے تبے پر تھوڑا بھون کر اسے کریش کر لیا ہے اس طرح دالنے سے اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے ایک منٹ تک اسے بھی پکنے دیں گے اب ہم اس میں انڈے دالیں گے انڈوں کو توڑ کر مکس نہیں کرنا ہے اسی طرح توڑ کر ایک ہی بال میں دالیں گے یا آپ چاہے تو سنگل سنگل انڈے بھی دال سکتے ہیں تو گریوی کی اس کونٹیٹی کے لیے میں نے آٹھ انڈے دالے ہیں اسے زیادہ انڈے مت دالیے گا ورنہ گریوی نہیں دکھائی دیتی ہے اسے مکس بھی نہیں کرنا ہے اسے یوں ہی رہنے دیں گے اور اس پر تھوڑی سی کالی میچ اور نمک چھڑکیں گے اب گیس کی فلیم سلو رکھ کر اسے ڈھک دیں گے اور انڈا پکنے تک اسے پکائیں گے بلکل سلو فلیم پر اسے پکانا ہے تو دیکھتے ہیں ما شاء اللہ انڈے پک چکے ہیں اس ریسیپی کو بنانے کے لیے اسی طرح کا چوڑا پر تلیں گے تاکہ جب ہم انڈے دالیں تو وہ ایک دوسرے سے چٹکے نہ اب اسے گارنش کریں گے تو یہاں میں نے ایک بوائل انڈے کی سفیدی کو توڑ لیا ہے اسے گریوی پر دالیں گے تھوڑے ہرا دھنیا کٹ کر کے دالیں گے اب یہاں میں نے پھر سے ایک بوائل انڈے کی سفیدی لی ہے گریٹر کی مدد سے اسے گریٹ کریں گے یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے اس پچیس دالا ہے ما شاء اللہ یہ بلکل روائل لک دے رہا ہے تو شاہی ایک لبابدار ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے تندوری نان روٹی یا کلچے کے ساتھ سرب کیجئے یہ ٹیسٹ میں بھی بہت لا جواب بنا ہے اور اس کی گریوی اسی طرح ٹھیک سی رکھیے گا تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ